بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی عمران خان بیس سال سیاست کرتے رہے اور ہر جگہ انہوں نے اس وقت بڑی جان ماری بڑی کوشش کی لوگوں کو جوڑ لے کی اپنے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کی پھر چھبیس نومبر کو سبا نامی ایک لڑکی کو فون کال آئی اور اس کال پر کوئی اور نہیں خود عمران خان کی آواز تھی سبا کو لاہور کے جلسے میں آنے کی دعوت دی جارہ تھی سبا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کال عمران خان صاحب کی ہے لیکن پھر بہت سے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو جب یہ کال ریکارڈ کال آئی کہ لاہور کا جلسہ پاکستان کی سیاست کو پلٹ گیا عمران خان پاپولر تھے لوگوں کے فینس تھے لیکن اس جلسے میں پاکستان نے دو پارٹی نظریہ ختم کر دیا اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت منگ اور عبری تھی پھر کراچی کے جلسے میں بھی مارکٹنگ کی گئی اور یہ جلسہ بھی ایک بڑا جلسہ مزارق قائد پر تھا اور اس جلسے نے بھی تحریک انصاف کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنا دیا تھا جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہی عمران خان صاحب 126 دن دھرنا دے کر اسلامباد میں ایک وزیراعظم سے استیفہ نہ لے سکے حالانکہ جو سٹیمنا جو سیاسی ویجن عمران خان صاحب کے پاس تھا جس طرح کی یوت ان کے ساتھ کھڑی تھی اس طرح لگتا تھا کہ یہ نظام کو جب چاہیں پلٹ سکتے ہیں اور کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا اور پھر درنا اے پی ایس کے دردناک سانے کی وجہ سے ختم ہو گیا سیاسی ماحول چلتا رہا دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی عمران خان صاحب کی مارکٹنگ کام آئی اور ووٹنگ جو تھی وہ تحریک انصاف کو پڑی اور وہ اپنا ووٹ بینک جو جلسوں سے بنا تھا یہ یاد رکھیے گا کہ جلسوں سے انہوں نے جو ووٹ بینک منایا تھا وہ اسے کیش کر کے حکومت میں آگئے عمران خان ان لوگوں کو ان نوجوانوں کو سیاست کی طرف لائے کہ جو سیاست میں نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے یہ ان کا ہومبر تھا ایک کام تھا اور یہ آج مریم صاحبہ کے جلسے میں ایک بہت بڑی کامیابی کی وجہ یہ یا ناکامی کی وجہ ہوگی ڈانالڈ چرمپ نے بھی سائنٹیفک انداز میں امریکن ڈیٹا کٹھا کیا پسند نہ پسند کٹھے کی اور پھر ووٹنگ پاور کو ایسے استعمال کیا کہ وہ لوگ کیسے کٹھے کیے جائیں ان کے ووٹ اپنے حق میں لائے جا سکیں اور یہی ایک سیاسی لیڈر کا ویژن ہے اور یہی مریم صاحبہ کا چیلنج ہے لیکن ڈانالڈ چرمپ کا راز کھول چکا انیلڈی کا کمپنی کا جو آپ کو پتا ہے وہ پتا چل چکا تھا جو بائیڈن نے اس کا توڑ نکال لیا اور وہ لوگ جس پلیٹ فارم کو ٹرمپ کے حق میں استعمال کرتے تھے اسی پلیٹ فارم کو آپ ان کے استعمال اگینسٹ استعمال کیا گیا جیسے ٹک ٹاک کو آپ کو یاد ہے بلیک لائفز کے سلسلے میں استعمال کیا گیا کمزوریاں آیاں ہو گئیں بریکسٹ پر بھی یہ ہوا انیلیٹکا کمپنی نے ان الیکشنز میں بھی مدد کی اور یورپ کو انگلینڈ میں کیسے آپ کو پتا ہے یہ ڈاٹا ساری کیونکہ یہ جنگ ساری ڈاٹا کی جنگ ہے آپ کے اکاؤنڈ میں رکھے پیسے اہم نہیں ہیں جتنے آپ کے پاسفرڈ آپ کی تفصیلات آپ کے اکاؤنڈ ہیں لوگ چاہے اس جلسے کو جس مرضی انداز سے دیکھیں میں اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر مریم نواز صاحبہ کی جو تیس انہوں نے اس وقت تیس کے قریب ٹیمیں بنائیں جو سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہیں وہ کیا کام کر چکی ہیں کیا وہ پاکستان میں اس ڈیجیٹالائزیشن سے فائدہ اٹھانے والے سیاسدانوں میں آ چکی ہیں کیونکہ ان کے پیجز دیکھیں ان کے کاؤنٹس دیکھیں ان کی ٹویٹس دیکھیں تو بڑے مختلف سٹائل سے یہ لوگ بھی کام کر رہے لیکن ایک ان میں کامن بات ہے کہ وہ بلکل وہی ٹریک جو عمران خان صاحب کا وہی فالو کر رہے ہیں حکومتیں عدالتی فیصلے سے بدلی پاکستان میں سیاسی اتجاج سے نواز شیف صاحب کی حکومت نہیں ختم کی جا سکی حالانکہ سٹریٹ پاور میں عمران خان پاکستان کے بہت بڑے کراؤڈ میگنٹ تھے البتہ پاناما میں عدالتی فیصلے نے نواز شیف کو اقتدار سے محروم کر دیا آج کی عدالتیں جو ہیں وہ مکمل اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں روسف رضا گلانی کو بھی چیف جسٹس افتخار چودری فارق کر گئے میاں صاحب کا بھی پاناما گیس ہوا عدالتوں نے اس سے پہلے ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے کی ہیں لیکن حکومتی الکے جو ہیں وہ اپوزیشن میں تمام گیانہ جماعتوں کو بھول کر بانہ جماعتوں کو صرف اور صرف ان کا فوکس نواز شیف صاحب پہ ہے اور اسی وجہ سے تیس لیگی ایم این اے اور ایم پی اے بزدار صاحب کے پاس پہنچ گئے تیس کے قریب یہ میں آپ کو اندر کی بات دارا ہوں مذاکرات کا راستہ کھولنا خیرون ہے کہ بیک ڈور سے بات چیت چلتی رہی اور یہ بات چیت چلنی بھی چاہیے ایون تختہ دار کے قریب بھٹو صاحب سے بھی اس وقت بات چیت ہوتی رہی کہ آپ مان لیں وہ نہیں مان لیں اور وہ لیکن ملک میں رہ گئی میاں صاحب ایک سفید مرسیڈیز بک سے اپنے نوکروں کے ہمراہ آپ کو پتہ ہے موائدہ کر کے نکل گئی تھی اس وقت یہ زیادہ تر پاکستان میں وزارت عظماء اور صدارت اس وقت تک نہیں چھوڑی جاتی کہ جب تک سارے سٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ نہ ہو مریم صاحبہ نے مارکٹنگ میں اس دفعہ جو ہے نا کوئی دھابا کوئی چائی کارڈا کوئی ہوتل نہیں چھوڑا انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے بڑا زبدست افیکٹیف سٹرائٹیجی میں آتا ہوں گا بنائی ہوئی ایک کاؤنٹر کرنے کی آپ ان کی فیس بوک ان کے ٹوٹر کو دیکھیں تو دس دیگر جماعتیں بھی ساتھ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں بیرونی ملک پاکستانیوں سے اس جلسے کو اس تحریک کو کامیاب کرنے کیلئے فنڈنگ کی درخواستیں کی گئی ہیں لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے منع کیا مجھے بتایا کیونکہ ان کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بزنسز تباہ ہو چکے ہیں اور وہ لوگ اس لیول پر نہیں ہیں دوسرا یہ کہ کہتے ہیں ان کو پیسے دینے سے در بھی لگتا ہے حالانکہ بڑے بیچ میں ریفرنسز ڈلوا کے پیسے مانگے گئے ہیں ورڈ آف ماؤت کو اب استعمال کیا جا رہا ہے اور اگر یہ سارا کو چلے دو منٹ کے لئے مسائل لیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت اس اتجاجی جلسے جلوسوں سے ختم ہو جاتی ہے جس کا کوئی دور دور تک مقام نہیں تو کیا یہ سارے مسائل حال ہو جائیں گے پر نالا تو وہی رہے گا پانی کے لئے جو آپ کو پتہ سسٹم ہے وہ تو ایسی رہے گا پھر نئے انتخابات ہوں گے پھر دھاندلی کے الزمات لگیں گے کوئی ویلیو نہیں رہتی اس لئے مائنس ون کا تو کسی صورت میں کونسپٹ ہی نہیں ہے اس وقت لیکن اللہ کی لاٹی اقتدار ہمیشہ کے لینڈی رہتا ہے بدلتے رہتے ہیں لیکن اس وقت کسی اتنی بڑی شخصیت کے لئے پورا سیاسی محاذ پورا ملت سنبھالنا نممکن ہے اس لئے نہ الیکشن ہوں گے نہ تبدیلی ہوگی تنخواہ بھی پرانی ہوگی کام بھی کریں گے پی ڈی ایم کا وزارت عظمہ کے لئے تین جماعتوں کے امیدوار ہیں مرحل ایک بڑی کھچڑی ہے آپ اسے اچار جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں یہ بہت کوئی درست ہے آپ ایسے تو نہیں کر سکتے صبح دوپیر اور شام تین مختلف وزیراعظم لگا دیں بیا جیسے افغانستان میں دو صدور نے بیق وقت حلف اٹھا لیا تھا لیکن یہ کھیل کیونکہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کھیل سیاست والوں کا ہے اس میں ایمپائرز بھی اتنی ہی اہم ہے جتنے آپ کے تماشائی اہم ہے تماشائی نہیں ہے آج کل کورونا کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں حالات کے ہیں موجودہ حکومت میں کیا اتنی سکت ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو سٹیمنا بہت ہے وہ لمبی نکس کھیلنے کے عادی ہیں وہ کھیلے بھی ہیں تو وہ اب لیکن سرپرائز دینے ہیں ان کی عادت ہے یہ طریقے چلتی رہتی ہیں نقصان عام طور پر اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کے پاس کھونے کے لئے کوئی خاص ایسی ہے نہیں یہ اپنی سروائیول کی جنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوئے اور سینٹ کے انتخابات میں معاملات ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے تو پھر وہ اعتصاب کا وہ سلسلہ وہ عمل شروع ہوگا جس کے بارے میں پرائم منسٹر اور ان کی جماعت بار بار کہتے رہے ہیں اسی لئے تین سال سے ہی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو جلسے ہیں ان کا ٹرمپ کا پتہ ہے مذاکرات سے لے کر یہ سلکوں تک جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی تپش انہیں پتہ ہے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو پہنچتا ہے آج مریم نواز صاحب اور نوجوانوں کے پیغام دے رہی ہیں کہ آپ سلکوں پر آنے کے لئے تیار ہیں ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دیں ہیں اب ہماری باری ہم قربانیاں دیں گے سلکوں پر لیکن اگر تصادم ہوا تو اس سے نظام کا کیا بنے گا اس سے گرنے سے کون بچائے گا اس کے لئے ادارے جو ہیں وہ پہلے سے تیار ہیں اور ہر سازش کو ناکام بنانے کی کوشش ہے ایک اور بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں کہ بھارت سے جو کچھ انویسٹر سے جن کے ساتھ مل کر یہ سٹیل کا افغانستان سے جو آپ کو پتہ ہے افغان جنگ کے بچا کھچا جو سکرائپ کا مال تھا وہ لاکر سٹیل مل کا ایک پروجیکٹ تھا وہ والے بزنسمن جو پاکستان بنا ویزوں کے بھی آیا کرتے تھے انہوں نے بھی فنڈنگ میں ان کی مدد کی ہے اب ان کی حالات بہت ٹائٹ ہوئے ہیں پیسوں سے کہ یہاں یہ چندہ کٹھا کرنے تک ہی نوبت آگی تھی کیونکہ آپ کو پتہ یہ صرف ان کے نہیں ہیں ان کے فانانسر ہیں بہت سارے دنیا بھارے میں جو ان کی تحریکوں کو فنڈ کرتے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ ان کے اپنے بزنسز بری طرح ڈاؤن ہیں تو ایسے میں انہوں نے ان فانانسر سے بھی رابطہ کی ہے یہ پرس و رات میں آپ کو اس کی مزید جو انشاءاللہ کے لیے کسی ویڈیو میں میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کچھ چیزیں بھی ایسی لیکن سردہ سے اتنا ہی سمجھنے کہ انہوں نے رابطے کی ہیں اور ان رابطوں سے یہ کوشش کی کہ ہمیں فنڈنگ کریں ہمیں آپ کی اور مزید کوئی سپورٹ فیلال نہیں چاہیے فنڈنگ کریں کہ ہم لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو بڑی کانفیڈنٹ ہیں وہ فرنٹ فٹ پر بڑا کھل کے کھیل لی ہیں ساتھ انہیں یہ لگتا ہے کہ بلاول بھی کام چلا گیا لیکن آج کے جلسے سے میں جو سب سے امپورٹن بات آپ کو بتا ہوں آج کے جلسے سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ایک بہت بڑا فرق سامنے ضرور آئے گا کہ ابھی جس طرح لوگوں کو ورڈ اموت ایک ایک بندے کو کہا جا رہے ہیں آپ جلسے میں آئیں آپ جلسے میں آئیں کیا چیز کیا سٹریٹیجین کی ہوگی جلسے میں اور جلسے میں لوگوں کو دیکھ کر اگر ان کی اتنی بڑی اتعداد آ جاتی ہے کہ جس طرح خادم رزوی صاحب کا جنازہ ان کے لئے ایک سامنے فیلال ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کا جلسہ 2011 میں تھا اس دوران کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں نظر آتا تو یہ اس ٹرینڈ کو کسی طرح توڑنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں بالفرض اتنا بڑا جلسہ جتنا ان کا جنازہ تک کر لیتے ہیں پھر یقینا مذاکرات کے لئے حکومتی اداروں میں تھوڑی سی لچک ان کو دکھانی پڑے گی اب وہ لچک کیا ہوگی اور کتنی حد تک وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور یہی جلسہ آج کا پہلی جو ہے وہ سیڑھی ہوگی اس کے بعد جنوری میں جو لانگ مارچ ہوں گے وہ شاید ادھر تک جانے کی نوبت ہی نہ پھر آئے لیکن ابھی یہ بڑے اہم دن ہے دسمبر کی چھوٹیوں میں بہت ساری چھوٹیوں کے دوران بڑا کچھ بدلنے والا ہے لیکن آج آپ پہلی اپیسوڈ اس جلسے کی دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے باقی جیسوں پر بات کریں گے